السلام علیکم دوستو میرے نام ہے آدیل اور آپ دیکھ رہے اسلامی ریاکشن ٹی وی اور آج ہم ایسا ریاکشن کرنے آلے کے دیکھ کے آپ پوشی ہوگی اگدم محسوس ہوگا اگدم پراؤٹ فل ہوگا آپ کو مسلمان ہونے پر ایک نون مسلم لڑکے نے کیا اسلام قبول فیڈیو اٹھ سٹارٹ کرتے وقت نہ کرتے ہوئے اور ایس میں نے اسلام قبول کیا ہے اشدو اللہ الہا ان اللہ و اشدو اللہ محسوس السلام علیکم ایوریون بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے نا اس ٹاپک کے اوپر تو مطلب دو سال سے لوگ میٹ کر رہے ہیں ہم بیری بیری شور کہ بھائی آج آپ کے لیے فور شور اس چیز کا خلاصہ ضرور کر دے گا میں نے پہلے بھی سوچا تھا اس چیز کا خلاصہ کرنے کا بہت نہیں کر پایا بہت انشاءاللہ آج یہ ویڈیو میں آپ کو فل آن کلیر ہو جائے گا ہر چیز کے بارے میں کہ میرا مذہب کیا ہے بھائی سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں بھائی آپ کا مذہب کیا ہے آپ اسلامی ویڈیو بناتے ہو آپ کا نام پرم جوت سنگھ ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی ویڈیو آپ اس لیے بناتے ہو جس بکاوز اپ ویوز اور میں اگر آپ کو سچ بتاؤنا ہم نے اسلامی ویڈیوز بنانا سٹارٹ ہی ویڈیوز کے لیے کیا تھا سٹارٹ ہی پیسو کے لیے کیا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں اور یوٹیوب پہ جتنے بھی آپ اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل دیکھو گے جو بھی دیکھو گے سارے کے سارے پیسو کے لیے ویڈیوز کے لیے ہی ویڈیوز بنانتے ہیں بکوز اسلامی پبلک مسلم پبلک is the loyal public in the world بکوز مسلم پبلک لائی کی دوڑکے بھکی آئی کی یوٹیوب پہ اور ویڈیوز دیکھے گی آپ کی اور یہ بالکل صحیح بات ہے اور چاہے انسٹیگرام پہ لگا لو چاہے کہیں بھی لگا لو بٹ آپ کو اس چیز پہ خوشی ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے وہ مجھ سے پوچھو آپ کو خوشی اس لیے ہونی چاہیے بکوز کیونکہ چاہے جو نون مسلم ہے جو یوٹیوبر نون مسلم ہے وہ اس کی جو آرڈینس ہے وہ بھی نون مسلم ہوگی کریکٹ ابھی جب اس کی آرڈینس نون مسلم ہوگی تو پہگام کس کا پہنچ رہا ہے ان کے طرف اللہ کا پہگام یہ تو کام ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا تھا انہوں نے یہی بولا تھا نا خطبے میں کہ آپ ہمارا دین ہمارا جو پہگام ہے اللہ کا جو پہگام ہے یہ آگے فیلاؤ یہ آگے بتاؤ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ایویرنس دو اور یہی تو وہ کر رہے ہیں تو کرنے دو کیا ڈینشن ہے اور اس سے بھلا کتنے لوگوں نے ہوتا ہے دو سال سے لگا تھا اور اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں یہ ہمارا تھرڈ ایئر ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سٹارٹنگ میں میں بہت زیادہ پریشرائز فیل کرتا تھا جب لوگ کمنٹس میں کرتے تھے نا آپ اسلام قبول کرو آپ اسلام قبول کرو میں بولتا تھا ہر یہ لوگ مجھے ایسا کیوں بول رہے ہیں اور لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں مطلب میری مرضی نا میں کچھ بھی کرو حدیثِ قدسی آپ سب کو پتا ہوگا دو طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں حدیثِ قدسی مطلب جو اللہ کی طرف سے ڈیریکلی ان کے بندوں کے لئے ہوتی ہے ہمارے لئے انسانوں کے لئے ان کی ایک حدیثِ قدسی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی مجھ سے پیار کرو تم بھی مجھ سے پیار کرو یہ لائن ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں جو اللہ کے بارے میں مانتے بھی نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو جیسس کرائیسٹ کو مانتے ہیں جو دوسرے خداوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کہہ رہے ہیں اے بنی آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں تم ان سے پیار کرو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال کہ بھائی آپ نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا یہ جو ورڈ ہے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا اس ورڈ سے میں بہت بھاگتا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے نہیں سمجھاتی ہے میں کیوں بھاگتا ہوں اس چیز سے بھائی میں بہت بھاگتا تھا میں کسی کو ملک میں فیس کرنے کی میری حمد نہیں تھی سچ کہہ رہا ہوں نہ ہی پیرنٹس کو نہ ہی کسی اور کو بٹ ہمارے دل میں ایمان ہے آپ سب کو دکھتا ہوگا ویڈیوز میں اگر جب ہم بولتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں بٹ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں دل نے تو مان لیا تھا بٹ وہ زبان نے کب مانا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے ابھی بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے ماشاہر بھا اگر آپ خوش ہو رہے تو مجھے مبارک بات ضرور دینا کمنٹ سیکشن میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کب کیا اور آپ تھوڑا سا گیس کرو اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ گیس کرو کیونکہ جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ انسان کے چہرے پہ دکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے سبسکرائبر ہو اگر آپ مجھے کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ آپ نالج لے رہے ہو تو آپ کو کب ایسا فیل ہوا کہ ہاں یار یہ بندے پہ تھوڑا شک ہو رہا ہے اس کے دل میں کیا ایمان ہے ایسا شک والی چیز آپ کو کب ہوئی تھی یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ مجھے جاننا ہے کہ یہ کب ہوئی تھی اور کیونکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتانے والا ہوں میری پوری سٹوری کہ how I accepted اسلام اور کب کیا تھا accept اور کیسے کیا تھا اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جو کل آئے گی فور شور بٹ یہ چیز آپ ضرور بتائیے مجھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب آپ کو میرے دل میں ایمان دکھا تھا آپ کو میری باتوں سے ایمان دکھا تھا یہ میں ضرور ویٹ کروں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھنے والا ہوں ہے آپ سوچو آج کل کی دنیا میں جب لوگوں کو کوئی سلام ٹھوکے ان کو جی جی کر کے بلائے کہ عزت کرے تو وہ لوگ ایسے تن کے چلنے لگ جاتے ہیں بھئی میں کون ہوں بتا نہیں میں مہاراجہ ہو گیا بتا نہیں یہاں کا یہ پورا دیش میرا ہے یہ پوری دنیا میری ہے میں ہی اس کا داتا ہوں ایسے کرتے ہیں لوگ بٹ ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرشتے تک ایسے مطلب ان کو سلام ٹھوکتے تھے بلہ آپ سوچو فرشتے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ٹھوکتے تھے بٹ رسول اللہ پھر بھی اپنے کندے جھکا کے چلتے تھے ڈاؤن ٹو ارث تھے ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث رہتے تھے بلہ آپ ان کی زندگی دیکھو یار ان کی زندگی سے کتنا کچھ سیکھنے ملتا ہے ایسے ہس بینڈ ایسے فادر ایسے عبادت گزار ایسے بیسٹ پرسن ایسے بیسٹ اخلاق بھائی کیا نہیں تھا چکا کے سفر آپ ایک چیز کا نام لو وہ ان میں تھا ہیسے رول موڈل اور آج کل اگر ہر ایک انسان ان کی بٹائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کر کے چلے اپنی زندگی گزارے اسلام اس نہٹا ریلیجن اس نہٹا ریلیجن اسٹا ریلیجن اسٹا ریلیجن ایسے جنے کا بیسٹ طریقہ آپ کو اسلام سے پتا چلتا ہے اور کہیں سے پتا نہیں چلے گا لوگ بھولتے ہیں نماز پڑھنی پتی ہے یار میں نے پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہوں ڈیلی الحمدللہ پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے سے میں کتنے سارے گناہوں سے بچا ہوں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بھائی کتنے سارے گناہوں سے میں بچا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں سامنے والے کی رسپیکٹ کرنا سامنے والے کو اچھے سے اس سے بات کرنا اچھا اخلاق رکھنا دل نہیں دکھانا یہ بھی اپنے دماغ میں رکھنا اور اگر گلتی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اپنے دماغ پر اتنا وزن رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے بھائی اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہوں میں میں 360 دگری چینج ہو گیا ہوں اور یس میں نے اسلام قبول کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد عبداللہ و رسول میں نے اسلام قبول کیا ہے کیا ہے یس میں مسلم اور ابھی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں نے کب کیا اور کب سے یہ ایک تھوڑی سی اچھی سٹوری ہے یہ آپ کو ایسے اتمنان سے بتاؤنا میں انشاءاللہ اور اس چیز کے لئے آپ تھوڑا سا صبر کریں نہیں تو پرسوں تک آپ کے لئے ویڈیو ضرور آئے گی اور یہ ویڈیو کو ہم یہی پہ بند کرتے ہیں باہر تھے اسی لئے میں کو لگا ٹائم پہ گھر پہ پہنچ جائیں گے اور افطار ہو چکی ہے میں نے پانی سے افطار کیا ہے خجور سے نہیں کیا سنت گھر پہ جا کے ٹھوکیں گے ابھی پورا اچھے سکھائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اچھی اچھی دعائیں دینا کمنٹ سیکشن میں اور ہمیں ایسے ہی پیار دیتے رہیں ہمیں دعائیں دیتے رہیں اور آپ کے لئے بھی ہم دعا کریں گے بہت سارا پیار ہوتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں جب لوگ کال بھی کرتے ہیں کام کے لئے بھی تو وہ لوگ اتنا پیار سے بات کرتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے سچ کہنا بہت اچھا شکر سو تینکی سو مچ ماشر اللہ بھائی کو دیکھ کے دل سے بہت خوشی ہوئی بھائی نے اسلام کو بھول کر لیا بھائی کے دیکھ کے دن خوشی ہوگی کہ مت پوچھو مچ جب کیا ہے نا جب کوئی نون مسلم اسلام کو بھول کرتا ہے تو دل سے خوشی ہوتی ہے اور بھائی کا نیکسٹ پارٹ بھی آنے آ گیا ہوگا شاید اپلوڈ ہوگا اونکے چائنا پر اونکہ اوڈیجنال ویڈیو لینک میں نیچہ دیسیسن میں دے دیا ہے جاکے چکار ضرور کیجی اور انہیں بہت ساری مبارک بات دیجی ہم بلتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیا نافس